اوپل کی ساحت کرسٹل ہے اس کی دو بنیادی اقسام ہیں ایک نایاب پتھر جو کہ بلور کی طرح رنگ بگھیرتا ہے دوسری عام قسم جو ہمارے ملک میں دودیا کے نام سے مشہور ہے اس کے علاوہ شیشہ اور ایک خاص سیپ سے کئی نقلی پتھر اوپل کے نام سے دنیا میں فروحت ہوتے ہیں اوپل کو قدیم تاریخ میں ہوا کا چہرہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ ہوا کی طرح اس کی بھی بے شمار قسمیں اور رنگ ہیں ہوا یعنی عورت کے موڈ کی طرح اس کی اکثر قسمیں رنگت اور چمک تبدیل کرتی رہتی ہیں اوپل کے بے شمار رنگ ہیں تقریبا کوسو کزہ کے تمام رنگوں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار شیڈ میں بائے جاتا ہے جن کا شمار کیا جانا مشکل ہے اس کا رنگ سفیدودیا سے ہلکے گری تک سفید سے کالے رنگ تک زردی مائل سبز اورنج سکائی بلیو دوان جیسے گری مکمل سیاہ لال گلاپی پیلا اوپل کو تمام امراض کا دعفع قرار دیا گیا ہے اسے تمام بیماریوں کے روپنے والا پتھر کہا جاتا ہے یہ آنکھ کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے اور زہموں کو بھرتا ہے یہ عام صحت کا زامن پتھر ہے اوپل سینے کے اندرونی ایزا تلی میدہ اور پیٹ کو طاقتور بناتا ہے تاریخ میں نیلم اور ہیرے کے بعد سب سے زیادہ کہانیاں اوپل سے ہی منصوب ہیں اٹھارہ سو انتیس میں سار والٹر اسکارٹ نے ایک ناول میں اوپل کی برائی بیان کی تھی مصنف کی زبردست سائنسی شخصیت کے سبب لوگوں نے اس کہانی کو حقیقت سمجھ لیا اور اوپل کی حیثیت درجہ اول سے گر کر درجہ سوم تک پہنچ گئی پورے یورو میں اس کا کوئی حریدار نہ رہا تقریباً بیس برس تک اس پتھر کو منحوظ سمجھا جاتا رہا آہے جب انگلستان کی ملکہ وکٹوریا نے اپنے تاج میں سیاہ اوپل لگایا تب جا کر اوپل کی قیمت وہ حال ہونا شروع ہوئی رہانی ادوار سے اوپل موڑی افراد کے موڑ میں استحقام پیدا کرتا ہے یہ پتھر سوچ بچار کی قوت پیدا کرتا ہے اور یک سوئی عطا کرتا ہے اس لئے مراقبے کے دران اس کا پہننا نہائیت مفید ہے دودیا رنگ اس آم اوپل کی بیک گراؤن سفید دودیا زرد گلابی ہوتی ہے اس کی شفائی حصوصیات یہ ہیں یہ آنکھوں کی تمام بیماریوں میں مفید ہے یہ جسمانی نوکس اور زہف بدن کی وجہ سے بولنے کی دشواری زبان میں لکنک دور کرتا ہے یہ افرادی حرکت میں گہرہم اہنگی کو دور کرتا ہے مردوں میں پہ جانے والی نسوانیت یعنی نسوانیپن کو دور کرنے کے لئے مفید ہے آم اوپل کو ہمیشہ گھلے میں اٹکانا چاہیے لیکن طبی استعمال کے لئے یہ ہاتھوں میں بھی پہنا جا سکتا ہے سیاہ اوپل سیاہ اوپل ہاس اوپل ہے یہ گولڈن ڈراؤنڈ بیک گراؤنڈ سے لے کر سیاہ بیک گراؤنڈ تک کے رنگوں میں ملتا ہے طبی خواست یہ مردانہ اور زنانہ تمام جنسی آزا کے امراض میں اکثیری اثر کرتا ہے امراض حبیثہ کو دور کرنے میں بہت مفید ہے یہ مردانہ حسیثہ اور زنانہ حضیرت الرحم اور بیزہ دینے کی کمزوری اور نقائز کو دور کرتا ہے جنسی طور پر تھنڈے عورتوں مردوں کے لئے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے روحانی حضور سیاد سیاہ اوپل افاق کی جذبہ محبت کو مستحقم کرتا ہے چونکہ اوپل حیال کی قوت پر استعمال کرتا ہے اس لئے اسے پہننے والے کے لئے نہائیت ضروری ہے کہ اپنی تمام سوچ کو مصبت بنائے تو لازمی فائدہ حاصل ہوتا ہے سیاہ اوپل سے فائدہ اٹھانے کے لئے سنگوٹھی میں یا گردن کے مقام پر پہننا چاہتے ہیں اگر آپ مصبت حیال رکھنے والے نہیں ہیں پر فطری طور پر حاصل ہیں تو اوپل پہننے سے گھریز کریں اسے بیماری کے دوران پہنن سکتے ہیں قدیم رومن عقیدہ کے مطابق اوپل آنکھوں کے تمام امراض کو دور کرنے کے علاوہ نظر بھت کو بھی دور کرنے کی صلاحیت ہوتا ہے شرپین لوگوں کے پول کے مطابق اوپل انسان کو دولت مند بناتا ہے اور عقل و دانش میں اضافہ کرتا ہے اوپل اور خواب خواب میں آپ سے اوپل گم ہو جائے تو کوئی دوست یا عزیز عرضی طور پر دور ہو جائے گا اگر خواب میں اوپل چمکتا نظر آئے تو خوش یہاں سلوں گے اگر اوپل خواب میں دور نظر آئے یعنی اپنی جسم پر نظر نہ آئے تو خوش بہتی لاتا ہے خواب میں اگر خود کو اوپل پہنے دیکھے تو کسی معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہوں گے اگر آسمان میں اوپل کو دیکھیں یا آسمان اوپل کی رنگت کی طرح دکھائی دے تو آپ اپنے پسندیدہ شخص کو پانے میں کامیاب ہوں گے اگر اپنے پاس بہت سارے اوپل دیکھیں تو آپ دوسروں کے مشورے یا حیالات کا بلکل دھیان دیئے بغیر اپنا کام کرنے والے فرد ہیں اور لا شعور آپ کو تبدیل ہونے کا اشارہ دے رہا ہے اگر آپ تین اوپل اکھٹے دیکھیں تو جسمانی جذباتی اور ذہنی ہم اہنگے کی دلیل ہے سرخ اوپل یہ اوپل صرف اورنج اور سرخ رنگ کے مطلب شیرز میں ملتا ہے یہ درکون اور بلور کی طرح چمک دھمک رکھنے والا پتھر ریڈ فائر اوپل کہلاتا ہے یہ کئی طرح سے یکود کی کوالٹی اور خواست کا حامل ہے ریڈ فائر اوپل ذہن کو شفاق کرتا ہے اور ذہنی ابتریوں کا شمکش کو دور کرتا ہے یہ ہون نا پیدا ہونے والے امراض میں ہون کی دیگر بیمارےوں کے لیے پکسیر کا درجہ رکھتا ہے یہ وجدان کی قوت اور دیگر روحانی قوتوں کو برنے میں مدد دیتا ہے یہ ہون کے سرخ ذرات اور اصلات کی نشنماں کے لیے مفید ہے ریڈ فائر اوپل اس دراب ڈپریشن کو دور کرنک کے اصحاب کو سکون دیتا ہے یہ طبیعت میں بشاشت جولانی اور خوشی پیدا کرتا ہے یہ ہوف و مایوسی کو دور کر کے درطازہ اور طوانہ رکھتا ہے ریڈ فائر اوپل ہیرے کی طرح تمام قوت خود بخود جذب کرنے کی سلاجت رکھنے والا پتھر ہے چنانچہ یہ اپنے پہلے پہننے والے کے تمام منفی اور مصبت خواست خاص طور پر منفی قوت کو جذب کر لیتا ہے چنانچہ سیکنڈ ہینڈ اوپل پہننے سے حکمانے بنا کیا ہے موسیقی 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 موسیقی